سیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا أُولَائِ دِينُهُمْ ترجمہ منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں زوف اعتقاد تھا جب وہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیئے جب بھی تو تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی بیٹ سے لڑنے چلے ہیں اس گمان میں کہ اس کے دین کے سبب ان کی مدد ہوگی حق تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے اللہ پر بروسہ کیا اس پر اعتماد کیا وہ غالبی آتا ہے کیونکہ بلا شبہ حق تعالیٰ زبردست ہیں اپنی کاروائی میں حکمت والے ہیں مرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہ حالت ملائزہ فرمائیں جبکہ قبض کرتے جاتے ہیں پرشتے کافروں کی روئیں مارتے جاتے ہیں ان کے موں اور ان کی پیٹھوں پر لوئے کے گرز اور ان سے کہتے جاتے ہیں کہ اب جلانے والے عذاب کا مزا چکھو اور یہ سزا نتیجہ ہے ان کاموں کا جنہیں خود تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے ان کاموں کی نسبت ہاتھوں کی طرف کرنا کسی دوسرے عضو کی طرف نہ کرنا اس لیے ہے کہ اکثر کام ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ظلم کرنے والے ہوں ہوں اپنے بندوں پر انہیں بلا قصور ہی سزا دے دیں ان کے حالت ایسی حالت ہے جیسے عادت فیرونیوں کی اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی کہ آیتِ الٰہیہ کے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا کفر اور اس کے بعد کا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے سزا دینے میں بہت سخت ہے یہ بات اس لیے کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اس سے پھر کبھی نہیں بدلتے نعمت کو مسئیبت میں تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ خود اس قوم کے افراد اپنی حالت نہ بدلنے اپنی نعمتوں کو کفر میں تبدیل کر لیں جیسے کہ کفار مکہ نے اپنے کھانے کو بھوک میں اپنے آمن کو خوف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو کفر میں اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں تبدیل کر لیا اور بلا شبہ اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے ان کے حالت فیرونیوں اور ان سے پہلے ان سے ملتے جلتی ہیں جنہوں نے اپنے بروردگار کی نشانیاں جھٹلائی تو ہم نے ان کے گناہوں کی پداش میں انہیں حلاک کر ڈالا اور فیرون کے گروہ کو فیرون کی ماہ اپنی جماعت کے سمندر میں غر کر دیا وہ سب ظالم تھے اگلی آیت یہود بنی قریضہ کے بارے میں اتری ہے بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین چھوپائے وہ ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان لانے والے نہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اہدوں پہ ایمان لے چکے کہ مشرقین کی مدد نہ کرنا مگر ہر بار جب بھی وہ اہد کرتے اہد توڑ ڈالتے ہیں اور اس بد اہدی کے بارے میں اللہ سے یہ لوگ ڈرتے نہیں اگر آپ ان پر قابو پا لیں جنگ میں تو تتر بتر کر دیجئے منتشر کر دیجئے اس کی وجہ سے ان کے پاسے پچھ لوگ جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو تکریف اور سزا دیجئے تاکہ وہ لوگ جو ان کے پاسے پچھتے سمجھ جائیں ان کو دیکھ کر سب اکاثر کر لیں اگر آپ کسی جماعت سے دغا کا اندیشہ ہو یعنی وعدہ خلافی کا تو الٹا دیجئے ان کی طرف اس طرح کہ آپ برابر ہو جائیں گے یہ حال ہے یعنی یہ ہے توٹنے کا حال جاننے میں آپ اور وہ برابر ہو جائیں اس طرح کہ آپ ان پہ یہ واضح کر دیجئے کہ آپ بدعہدی کے الزام نہ آجائیں بلا شکہ اللہ خیرانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تحقیق و ترکیب یاسق یہ توقع کی تفسیر ہے اور یغلب جواب شرط ہے جو مخضوف ہے فَإِنَّ اللَّهِ دَال بَرْجَزَاِهِ مَقَامِهُ جَمْعَئِ مَقْمِعَاتُن لوئے کا گرز لکڑی کا مڑا ہوا چابک فَيَقُولُنَا یعنی یذ ربونہ پر اس کا عطف ہو رہا ہے ظلام سیغہ مبالغہ ہونے کی وجہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس طرح زائد ظلم کی نفید ہوئی لیکن اصل ظلم اللہ کیلئے ساویت رہا حالانکہ ظلم کی بلکل یہ نفید ہونی چاہیے مفسرِ علام زی ظلم کے کر اس کا ازالہ کر رہے ہیں کہ یہاں اس لفظ کے معنی مبالغہ کے نہیں بلکہ ظلم کی نسبت کرنے کے یعنی پاس ظلم کی نفید بلکل ہوگی اور ظلم کہتے ہیں بے جا اور بے موقع تصرف کو اور ظاہر ہے کہ مالے کے مطلق ہونے کی وجہ سے اللہ کا کوئی تصرف بے محل نہیں اس لئے اقلا بھی اللہ سے ظلم کی نفی ضروری ہے داب یعنی کاف کا پہلے سے اللہ کے مبتداء مخصوب ہونے کی خبر کی وجہ سے یہ محل رفع میں ہے جملہ مستانبہ ہے یہ الفاظ دو جگہ آ رہے ہیں لیکن اول جگہ کفر پر سزا ہونے میں تشبیح دینا ہے اور دوسری جگہ اس بارے میں تشبیح دینا ہے کہ اللہ کا معاملہ بغیر اپنی حال تبدیل کیا نہیں بدلتا ہے اس لئے تقرار کب شبہ نہیں رہا یا یوں کہا جائے کہ وہ اجمال ہے اور دوسرا تفصیل یا یہ کہا جائے کہ پہلا تغیر کفر کی وجہ سے دوسرا تقذیب کی وجہ سے بیان کیا گیا غرص اب کا حاصل یہی ہے کہ تقرار نہیں ہے نیز ذالک ابھی ان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی حالت پلٹنے پر اللہ کا معاملہ ضرور پلٹ جاتا ہے بلکہ منشہ یہ ہے کہ اللہ اپنے معاملے کو نہیں بدلتے جب تک انسان خود نہ بدلے ان دونوں باتوں میں ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے مغالطہ نہیں کھانے چاہیے یہاں تو آیت انشرت دواب آلی کتاب کے بارے میں لیکن یہ سورت کے تیسرے حکومی یہ علاوہ مشرقین کی حق میں آ چکے ہیں پس بظاہر تعارض ہو گیا لیکن کہا جائے گا کہ عام گونگاروں سے بہتر ہونا تو سب کفار پر صادق آتا ہے خواہ مشرقین ہو یا اہل کتاب اس لئے کوئی تعارض نہیں اور اللہ یعنی انہوں سے مراد تمام کافر نہیں بلکہ صرف وہ کافر مراد ہیں جن کا مرد دم تک ایمان نہ لانا علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے اس لئے اسلام میں داخل ہونے والے کافروں کے وجہ سے شبہ نہیں ہونا چاہیے فشرد یعنی ان کے ساتھ ایسی سخت کروائی کیجئے جسے دوسرے دشمنوں کو عبرت اور اپنے ارادوں سے باز آجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دو دو بیٹھ چاہے فشرد اور فمبز میں اس طرح اشارہ آئے کہ اہد کے توڑ جوڑ کا اختیار امام وقت کوئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے اور اہد کی واپسی میں دغا کی قید اکثری ہے مناسب ہو تو اس کے بغیر بھی امام واپس کر سکتا ہے ربط آیات پچھلے ای آیت میں کفار کا اپنی غالب ہونے کہ گمان کا غلطہ نہ بتلایا تھا اور آیت یہ قول و مسلمانوں کی مغلوبیت کے گمان کی غلطی واضح کرنی ہے کہ وہ توقل سے غالب آئے جس طرح پہلی آیت سے ایک کفار کا دنیا میں مغلوب اور سزایافتہ ہونا معلوم ہوا اسی طرح آیت ولو طرح سے ان کی اخروی مغلوبیت اور سزاؤں کا بیان ہے اور کفار و مشرقین کے ان کے احوال و قتال کے بعد آیت انشرت دواب الاخری سے اہل کتاب کفار کا معاملہ بیان ہے شان نزول مشرقین مکہ میں سے جب کچھ مزبزب قسم کے لوگ بدر میں مسلمانوں اور ہمزب لوگوں کی عارض کا موازنہ کرنے آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی بے سر عثمانی دیکھ کر غر رہا اولائے کہا تھا اور ابن عباس قلبی مقاتل سے آئے انشرت دواب کا شان نزول ہوئی منقول ہے جس کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا بنن قرزہ کے یہود نے اگرچہ آزار سے مغادر کیا تھا کہ ہم لوگ آپ کے دشمن مشرقین کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی مدد نہیں کریں گے لیکن بدر کے موقع پر عید و بیمان ساہوہ نسیان کی نظر کر دیا اس طرح غزوہ احضاب و خندق میں بھی بار بار عید شکنیاں گئی تب ان آیات میں ان سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہوا ابن شہاب سے روایت ہے کہ جبرائیل امین آزار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار رکھ دی اللہ نے آپ کو یہود قریضہ کے بارے میں حکم دیا ہے یعنی یہ آیت امہ تخاف انہ نازل ہوئی تشریح مذہبی نشاہ اور اس کا اثر بدر میں جب مٹھی بار بے سر عثمان مسلمان جنگ کے لئے نکلے تو منافق اور کچھت دل کے آدمی اس کی کوئی توجہی نہ کر سکے اس لئے کرنے لگے کہ مسلمانوں کے ان کے دین کے نشاہ نے مغرور کر دیا ہے بارحال یہ بات اگر چتانی کے طور پر کہی گئی تھی لیکن غلط نہیں تھی کیونکہ بلا شوائی دینی کا نشاہ تھا جس کی وجہ سے غالب آیا باطل ٹکرا کر پھاش پھاش ہو گیا اس لئے شاید پرانی کریم نے اس کول کو نکل کر کے رد کیے بغیر صرف اتنا کہا کہ وہ نہیں ہے توقع اللہ یہ وہ کل کا وہی نشاہ ہے مگر نشاہ حق ہے باطل نہیں قوموں کا عروج و زوال خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے آیت دالک ابن اللہ لمی کو مغیرن نوازے کر دیا کہ قوموں اور جماعتوں کے مرنے جینے بڑھنے گرنے کا قانون کیا ہے تو اللہ کی مقررہ سننا دیا ہے کہ وہ جب کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے تو اس میں از خود تبدیلی نہیں فرماتا جب تک لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں دنیا کی پوری تاریخ بتلا رہی ہے کہ ہر قوم خود ہی اپنی زندگی کا گہوارہ بناتی ہے پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی خبر کھوتی ہے آیت ان نشرت دواب میں یہ بتلانا ہے کہ عقل و حواظ سے ٹھیک تا کام نہ لینا اور اندوں کی طرح چلنا انسانیت کے درجے سے اپنے آپ کو گرا لینا ہے کفر و شرک بھی اسے اندے بن کر دی جائے پس ایمان کی راہ تو عقل و بصیرت کی راہ ہوئی اور کفر اندے بن کا دوسرا نام یہود کو ان کی غداریوں کی عبرت ناک سزا یہاں سے یہود کی غداریوں کا دامن قبہ تار تار کیا جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تیبہ تشریف لائے تو یہاں یہود کی تین بستیاں تھی بنی کینکا بنی نظیر بنی قریضہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے امن و صلح بائمی ہمدردی کا معاہدہ فرمایا اس اہدنامے کے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ تمام جماعتیں ایک قوم بن کے رہیں گی اور اگر کسی فریک پر اس کے دشمن حملہ کریں گے تو سب اس کی مدد کریں گے لیکن ابھی معاہدے کی سیاہی خوشک بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہودیوں نے خلاف ورزی شروع کر دی اور قریش مکہ سے مل کر مسلمانوں کی تباہی کی سازش کرنے لگے حتیٰ کہ خود پیغمبر علیہ السلام کو شہید کرنے کی تدبیر میں لگ گئے اس لئے حکم ہوا کہ اب ایسے دغاباز لوگوں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا پس اس میں جو کھلوں کھلہ لڑین کا مقابلہ کرو جو ایسا نہ کریں اور غداری اور حد شکنی کا ان سے اندیشہ ہو تو انہیں کھلے طور پر جدلاد ہو گیا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا لڑنے کی حالت میں بھی دشمن کے ساتھ اسلام کا عدل و انصاف ہے مگر اس کا لحاظ رہے کہ دوسرے فریق کو تمہارے طرز حمل سے نقصان نہ پہنچنے بھائے مثلا ایک دم معاہدہ توڑ کا رکھ دے اور ان کو سوچنے یا سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکے یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا وقت سے پیر انہیں خبردار کرنا چاہیے تاکہ لوگ تیاری کرنا چاہے ہیں ہماری طرح انہیں بھی تیاری کا پورا موقع مل سکے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے ہر معاملے میں حتیٰ کہ جنگ میں بھی سچائی اور دیانت کا مجھو میار قائم کیا ہے وہ کس قدر بلند ہے کہیں بھی کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جہاں اخلاقی کمزوری کو بننے کا موقع دیا گیا ہو کیا دنیا میں اس وقت تک کسی قوم نے احکام جنگ کو اس درجہ بلند اخلاق کے میار پر رکھا ہے ان آیات سے یہ مسائل مستمبت ہو رہے ہیں نمبر ایک زمی اگر اہت توڑ دے تو ہربی کافر کے حکم میں ہو جاتا ہے نمبر دو اسلام میں جنگ کے درمیان خدا تو جائز ہے مگر غداری کی اجازت نہیں لطائف آیات آیت ذالکہ بین اللہ کے عام مضمون میں یہ بات آ جاتی ہے کسی سالک سے جب کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے یا تاعت چھوٹ جاتی ہے تو اس سے انوار و برکات اور مقصودہ ختم ہو جاتے ہیں آیت امات اثقفنہم سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی تدابیر باطنی کمالات کے منافی نہیں وَنَزَلَ فِي مَنْ عَفَالَتْ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ يَا مُحَمَّدَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ اگلہ رکو ترجمہ جو کفار غزوہ بدر سے باغ کھڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ بچ نکلے وہ کبھی آجز نہیں کر سکتے اللہ سے نہیں چھوٹ سکتے ایک رات میں لا يحصہ بننا یا تختانیہ کے ساتھ ہے فتح کے ساتھ لا تحصہ بننا اس صورت میں اول مفعور مخزوف ہوگا یعنی لفظ ہے ایک رات میں انہوں حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے انہوں لا مقتر ہو کر ان کافروں کے مقابلہ کرنے کے لئے معیر رکھو جتنا تمہارے بحث میں طاقت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کیا جس کو امام مسلم نے روایت کیا اور پلے ہوئے گوڑوں سے یہ مستر ہے جس کے معنی اللہ کی راہ میں گوڑے تیار رکھنے کے ہیں کہ داگ بٹھائے رکھو اور سمان و تیاری کی وجہ سے روب جمعائے رکھو اللہ کے اور اپنے دشمن کفار مکہ پر اور اوروں پر بھی جو ان کے علاوہ ہیں یعنی کفار مکہ کے علاوہ کی راہ میں جو کچھ تم خرج کرو گے اس کا ثواب پورا پورا مل جائے گا ایسا نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی ہوگا اگر وہ مائل ہوں صلی اللہ کی طرف سلم سین کے سین کے کسرہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح ہے صلی اللہ کے معنی ہے تو آپ پی اس طرح جھگ جائیے ان سے معایدہ کر لیجئے ابن عباس کی رائے میں یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہے اور مجاہد فرماتے ہیں کہ علی کتاب کے ساتھ یہ آیت خاص ہے کیونکہ بن قریضہ کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ پر بروسہ رکھیے انہیں کا سہارا بلا شباہ وہ اللہ سب کی باتیں سنتے ہیں سب جانتے ہیں اگر یہ ارادہ ہو کہ آپ کو دھوکہ دیں صلح کر کے آپ کے خلاف تیاری کرنے کے لیے تو اللہ کی زیادہ آپ کے لیے کافی ہے بس وہی ہے جنہوں نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعہ آپ قوت بخشی اور ان میں بائمی ولی الفت یک جیتی پیدا کر دی اگر دنیا بار کا خزانہ بھی آپ خرچ کر ڈالی ہے تب بھی ان کے دلوں میں بائمی اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن یہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے اپنی قدرت سے ان میں بائمی الفت پیدا کر دی بلا شباہ وہ زبردست اکمت والے ہیں کوئی بھی چیز ان کی اکمت سے باہر نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے آپ کے لیے بس کرتے ہیں وہ مومنین جو آپ کے پیچھے جلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کا شوق دلائیے اگر تم میں بیس آدمی بھی مشکلوں کو جیلنے والے نکلائیں تو یقین کرو دو سو دشمنوں پر غالب رہیں گے اگر تم میں ایسے آدمی سو ہوں گے تو سمجھ لو کہ ایک ہزار کافروں کو مغلوب کر کے رہیں گے کیونکہ یہ سو جیسے ہوگا کہ یہ کافر لوگ اسی جماعت میں جس میں سمجھ بوجھنی یہ خبر حکم کے درجہ میں یعنی بیس مسلمانوں کو دو سو کفار سے اور ایک سو مسلمانوں کو ایک ہزار کفار سے لڑنا چاہیے ثابت قدم رہے لیکن بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گی اگلی آیت سے یہ حکم منصوب ہو گیا اب اللہ نے تمہارا پوجھ ہلکہ کر دیا انہیں معلوم ہو گیا کہ تم میں کچھ حمد کی کمی ہے یعنی اپنے سے دس کنا طاقت کا مقابلہ کرنے سے کمزوری آگئی ہے اب اگر یا اور تا کے ساتھوں میں سے سو آدمی ثابت قدم ہو تو دو سو دشمنوں پر چھا جائیں گے اگر ہزار ہوں تو سمجھو کہ دو ہزار دشمنوں کو مقلوب کر کر رہیں گے اللہ کی حکم سے ان کے ارادے سے یہ خبر بھی حکم کے معنی میں ہی نہیں تم اپنے سے دگنی طاقت سے لڑنے کے لئے ڈٹ جانا چاہیے اللہ تعالی جمنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قیدیوں سے کچھ معافظہ قبول فرما لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانی شان نہیں کہ ان کی قیدی رہ جائیں جب تک نبی خون خوب خون ریزی نہ کر لیں ملک میں تم اے مسلمانوں دنیا کا سمان چاہتے ہو فدیہ قبول کر کے مال اور اسباب اور اللہ تمہارے لئے آخرت چاہتے ہیں یعنی کفار کو مار کر آخرت کا سباب اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے یہ آیت یہ حکم منسوخ ہے دوسری آیت کہ اگر پہلے سے اللہ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا تمہارے لئے مال غنیمت کہتی ہوں کہ جائز ہونے کا تو جو کچھ تمہیں معافظہ لیا ہے اس کے لئے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا ہے بہت جو کچھ تمہیں ملا یہ مال غنیمت ہاتھ لگا ہے ایسے علال اور پکیزہ سمجھ کر اپنے کام ملاو اللہ سے ڈرتے رو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا تحقیق و ترقیب تقدیر اللہ اس کی تفسیر میں تین کولیں اس کے معنی کلہ کے بھی کیے گئے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے معنی دیئے ہیں تیسری رائی ہے کہ ہر قسم کے جنگی علات اور زمانے کے مطابق لڑائی کے طریقوں کو اس میں داخل کیا جائے گا من دو نہیں اس میں شیعتین اور جنات داخل ہیں چنانچہ روایات ہے روایت ہے کہ جس کے پاس یا جس مکان میں گھوڑا ہوتا ہے وہاں شیعتین نہیں آتے ہیں وہیں یریدو جواب شرط مخضوف ہے لیکن اسلام نے اس عداوت و عصبیت کو جس بے نظیر بیچارگی میں تبدیل کر دیا اس کی مثال بھی دنیا کی داریخ میں نہیں ملتی بعض کے انزلیق اللہ پر عطف کی وجہ سے مرفوع ہیں لیکن اکثر مفسرین حس بکا کے کاف پر عطف کرتے ہوئے مجرور مانتے ہیں عشرون چونکہ مسلمانوں کے ساتھ نصرت ہے اس لیے اپنے سے دس کنا طاقت سے مقابلے کا حکم ہوا اور یہ طاقت مشرقین کو حاصل نہیں اس لیے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے اس آیت میں مخصنات بدیہ میں سنت احتباق پائی جاتی ہے یعنی ایک جگہ سے ایک نظیر حضف کر دی جائے دوسری جگہ وہ موجود ہو چنانچہ یہاں پہلے جملے میں لفظ سابرون مخزوف ہے اور اللہذین کفر مذکور ہیں دوسرے جملے میں اللہذین کفر موجود ہے اور صبر کا لفظ حضف ہو گیا حتی یدخنا ثخانتاً بمانا کسافت اور سلابہ آتا ہے لیکن یہاں لازمی مانا یعنی قوت میں استعمال ہوئے واللہ یریدالآخرہ یہاں ارادہ کے معنی مرضی اور پسندیدہ کے ہیں اس لیے اب یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ اس سے تو معلوم ہے کہ اللہ کے ارادہ پورا نہیں ہوتا حالانکہ یہ بات اہل سنت کے مسلک خلاف ہے انہی قیدیوں کے معافضے کا حرام ہونا صرف ان کے قتل کا واجب ہونا منسوخ ہوا ہے سورہ محمد کی آیت کی وجہ سے یہ امام شافیق رائے ہیں لیکن حنفیق نزدیک بقول تفسیر احمد یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا اب امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے خواہ قتل کر دے یا غلام بنا دے یا منت احسان کر کے چھوڑ دے یا فدیہ لے کر رہا کر دیں اللہ کی طرف سے مال غنیمت حلال ہونے کا حکم نہ آتا تو تمہیں عذابِ الٰہی پہنچا تھا بعد حضرات نے لولہ کتاب سے مراد یہ نوشتہ الٰہی دیا ہے کہ جو لوگ آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوں گے ان پر عذابِ الٰہی نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عذابِ الٰہی آتا تو بجوز عمر بن خطاب سعید بن معاز کے کوئی نہ بجتا عربتِ آیات پشلی آیات سے جنگ کا ذکر چلا آ رہا ہے کچھ لوگ بچ کر بھی جائے کرتے ہیں آیت اللہ کی پکڑ سے ہی لوگ بچ کر نہیں جا سکتے آخر کسی نے کسی روز پھر پکڑے جائیں آیت جنگ کی تیاری ممکنہ حد تک مستعد رہنے کا حکم دیا جارہ ہے مسلمانوں کی جنگ کی تیاریوں سے مرہوب ہوگا اگر کفار صلح کی طرف جھگ پڑیں تو آیت وَإِن جَنَحُو میں ہر قیمت پر مان لینے کا مشورہ دیا جارہا ہے اس اسلحے میں بیکار بیکار مبتلا ہونے سے بچا جارہا ہے کہ بیکار نہیں رہنا اگلی آیت یعیون نبیوں میں جہاد کا شوق دلایا جارہا ہے اور اس اسلحے میں پہلا قانونی جنگ کی ایک دفعہ بیان کی جارہی ہے پھر اس کو نرم کر کے دوسری دفعہ کی شکل میں ترمیم کی جارہی ہے اس سلسلے میں آیت مَاقَانِ الْنَبِينَ اَنِقُونَ وَلَا وَسْرَا سے جنگی قیدیوں کا حکم بیان کیا جارہا ہے بدری قیدیوں سے جو فدیہ وصول وآیت محفق قلوم بلا تقلب اس پر استعمال کرنے کی اجازتی ہے شانِ نزول آیت وَلَا يَحْسَ مَنَّا کے شانِ نزول کی طرف مفسرِ علام نے اشارہ کر دیا ہے کہ جنگِ بدر سے فرار ہونے والے کفار کے بارے ہونے نازل ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی نبی وحسبق اللہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے سعید بن جبہر کا بیان ہے کہ حضرت عمر پر اس وقت تینتیس مرد اور چھیں عورتیں ایمان لا چکی تھی جب حضرت عمر مسلمان میں تو چالیس کا عدد پورا ہو گیا اور یہ آیت نازل ہوئی ہے اور بعض قرائے یہ ہے کہ بدریین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلی صورت میں آیت کو مکہ دوسری صورت میں مدنی ماننا پڑے گا یہ بھی ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ نازل ہوئی ہے اس کی مکہ بھی اور مدنی بھی آیت مکان علی نبیین کا شان انزل یہ ہے کہ جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے جنگی قیدیوں کے متعلق جن میں عباس اور عقیل بھی تھے آن حضرت عمر سے مشورہ لیا تو حضرت عبقر نے ان الفاظ میں رائے دی انہی رسول اللہ یہ آپ کی قوم کیے لوگ ہیں اللہ نے کامیاب کر دیا آپ ان سے تعوان لے کر چھوڑ دیجئے ایک طرف تو ہمیں دشمن کے مقابلے میں طابقتواروں میں کا موقع مل جائے گا دوسرا ممکن ہے آگے چل کر اللہ ان کو اداعیت دیتے جائر ہے کہ قتل کرنے کی صورت میں یہ دونوں فائدہ ممکن نہیں مگر حضرت عمر بول پڑیں یعنی ان کی قردنیں اڑائیے بلکہ علی رضیلتہ اپنے بھائی عقیل کو حمزہ اپنے بھائی عباس کو قتل کریں میں اپنے فلار اشتدار کردنوں پڑھا ہوں حضرت ساتھ میں مماز نے بھی تعیید کرتے ہو کہا یعنی ان کے اچھی طرح خون ریزی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے اس پر ان کو رہا کر دینے گے آپ نے وہی الہی کے روشن میں صحابہ سے برمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں باتوں کے اختیار دیتے ہیں چاہے انہیں ختل کر دو چاہے ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو لیکن دوسری صورت میں تمہیں اپنے ستر آدمی بینڈ دینے پڑیں گے یعنی تمہارے اتنے آدمی شہید ہوں گے مگر صحابہ نے گونہ گو مسالے کو سامنے رکھتے ہیں مالی فدیہ لے کر کہدیوں کو رہا کر دینے کی رائے کو زیادہ پسند کیا کہا کہ خیر آمد شہید ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیر احمدلی سے اس رائے کو درجی دے کر فیصلہ برما دی فرمایا کہ بعض دلوں کو اللہ دودھ سے بھی نرم عباس کو قطر سے بھی زیادہ سخت بنا دیتا ہے اے عمر تمہاری مثال عبراہیم جیسی ہے جن نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے عرض کیا تھا فمن تبعانی فانہ منی ومن آسانی فانہ کا غفور رحیم اے عمر تمہاری مثال عدرت نوح جیسی ہے جن نے اپنی قوم کے بارے میں یہ دعا کی دی رب بلات ادرالعرض من الكافرین دیارہ چنانچہ اقبہ نظر تامہ دینوں کی دگردنیں اڑا دی گئی اور کسی قیمت پر بھی انہیں معافی نہیں دی گئی لیکن باقی سب کو رہا کر دیا گیا حضرت عباس کو صحابہ کے مسئلے سے مفترہ کیا گیا جس کوئی شریع اسطلاح میں من کہا جاتا ہے کسی معافضے کے طور پر مسلمان بچوں کوئی تعلیم کا کام لیا گیا اور کسی سے مالی معافضہ لیا گیا اسی میں حضرت عباس بھی جو فدیہ دعا کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے مگر اپنے غربت کی شکایت کرنے لگے جس پر اگلی آیتیں نازل ہوئی چونکہ اکتالہ کو مسلمانوں کے فیصلہ پسند نہیں آئے اس لئے سرزنش کی گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحے اور فرمایا کہ عذاب عذاب کے حسار قریب آ چکے تھے باجوز عمر باجوز عمر سعید بن محاس کے کوئی نے بچتا لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ عذاب نازل نہیں ہوا تشریح مسلمانوں کو آر قسم کی فوجی طاقت اور اسلحہ فرام رکھنے کا حکم یہ تو ممکن نہیں کہ جماعت جنگ کا سر رسلمان اس طرح معیہ کر سکے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو تاہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ مقدور بات جو کچھ کر سکتے ہیں کریں یہ بات نہیں کہ جب تک دنیا بار کے اتحار اور ہر قسم کے ساز و سامان معیہ نہ ہو جائیں اس وقت تک بے بسی کا عذر کرتے رہیں اور جنگ کے دفاع سے بے فکر ہو جائیں چونکہ جنگی تیاری بغیر مال کے نہیں ہو سکتی اس لئے وہ مات انفقوں میں روپیہ سے مدد کرنے کی اپیل کی جاری ہے مسلمانوں کا اصل مشن صلح و سلامتی ہے آیت وَإِن جَنَحُو مِن قَتِ لَفْزُوں سے دعوتِ عَمُن کا اعلان کیا جارہی ہے آیت اس وقت ناظر ہوئی ہے جب کہ جنگ بدر کے فیصلے نے مسلمانوں کی فتح مندی آشکارہ کر دی تھی اور تمام جزیرہ عرب ان سے متاثر ہونے لگا تھا حکم ہوتا ہے جب بھی دشمن آمنہ صلح کی طرف جھکیں تو بلا تعمل تمہیں بھی جھک جانا چاہیے اور اس بارے میں فضول اندیشے نہیں لانے چاہیے اگر دشمن کی نیت میں کھوٹ اور فطور ہوگا تو ہوا کریں اس کی وجہ سے آمنہ صلح کے قیام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر صلح کرنے ہی موقع اور مسئلہت کے سرسر خلاف ہو تو یہ دوسری بات ہے امام کی وقت امام وقت کی نظر اس پر رہنی چاہیے غاز کے جنہ ذرات نے فاج نہ کے حکم کو ضروری قرار دیا تو ان کے عزیق کی آیت منسوخ ہوگی لیکن اگر مسئلہت کی قید لگا دی جائے تو پھر منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بےمثال کارنامہ واقعی ہے کہ بکھرے ہوئے دلوں کو ایک رشتہ علفت میں پرو دینے سے زیادہ مشکل کام شاید دنیا میں کوئی دوسرا نہ ہو مگر بغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائے دی اس نے خوش اسلوبی سے یہ کام ان لوگوں میں کر کے دکھلایا جو صدیوں سے فتنہ و فساد کی فضاء میں پروش پائی ہوئے تھے لیکن دس بارہ سال کی ذرہ سی مدد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قائع پلٹ دی گیا اب باہی میں کینہ و دعوت کی جگہ محبت ہو آج تین ہے اس طرح لے لے گیار فرق دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا در حقیقت یہ پیغمبرانہ عامل تھا جو پیغمبر اسلام کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا مسلمانوں کو دگنی طاقت کے مقابلے میں پا مردی کا حکم آیت وہیں اکومنکوں میں اگرچہ اس حکم کو خبر کے عنوان سے بیان کیا جارہے لیکن مقصود خبر دینا نہیں بلکہ حکم دینا ہے کہ مدان جنگ میں اتنی طاقت کے آگے بھی ثابت قدم رہنا واجب ہے بھاگنا جرم ہے اور سنگین جرم اور اس طرح سے تعبیر میں نکتہ تعقید و مبالغہ ہے کہ جس طرح غلبہ کی خبر کے یقینی ہونے کی صورت میں ثابت قدم رہنا واجب ہونا چاہیے اسی طرح اب بھی واجب ہیں اس توشی کے بعد آپ آیت کے الفاظ برے یہ شبہ متوجہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بعض زفعہ اس کے خلاف دیکھتے ہیں انسوان کو غلبہ نہیں ہوتا یادہ یہ خبر غلط ہوگی کیونکہ صدق و قیزب کا تعلق تو خبر سے ہوا کرتے ہیں اور کہا جا چکا ہے کہ حکم لفظوں میں اگرچہ خبر ہے مگر مانا انشاء ہے بے طور اکنائیہ کی اکنائیہ میں اگرچہ ملزوم سے لازم کی طرف انتقال ہوتا ہے مگر مقصود لازم ہی ہوتا ہے ملزوم مقصود نہیں ہوتا اور صدق کو کس بھی غیر مقصود چیز پر متوجہ نہیں ہوا کرتا یہ دوسری بات ہے کہ ہاں خود ملزوم بی نفس ہا صادق ہے کیونکہ غلبہ کا ہونا بے اذن اللہ کی قید کے ساتھ لہذا اگر کسی حکمت و مسئلہت خدا و اندی سے اللہ کی مرضی نہ ہو تو غلبہ بھی نہیں ہوگا صحابہ اکرام کا زوف ایمانی نہیں تھا بلکہ تب ہی زوف مراد ہے اور آیت اِنَّ عَلِمَ فِيكُمْ زَافَا کا مطلب یہ ہے کہ آدھتن جب کام کرنے والے کام اور کام اہم سمجھے جائے تو ہر شخص تو ایک خاص فکر لگن ہوا کر دی کام میرے ہی کرنے سے ہوگا ایسی صورت میں کوئی بھی دوسرا کسہارہ نہیں تک تھا بلکہ ہر شخص خود اپنی ذمہ داری خود محسوس کر کے فرض سے ازیادہ ادائیگی کوشش کیا کر دی اس لئے احمد زیادہ ہو جائے مگر جب کام والے بڑھ جائے کرتے ہیں تو کام کرنے والوں میں ایک گوہ بے فکری سے پیدا ہو جائے ایک گوہ بے فکری سے پیدا ہو جائے ہر شخص کا خیال ہوا کرتے ہیں مجھ ہی پر کیا مناثر ایک کام کرنے والے دور بھی ہیں اس طرح پہلے سے جوش و خروش اور احمد و سرگرمیم کمی سے آ جائے کر دی یہ قصور افتاد طبقہ ہوتا ہے اور جو ہر کام اور طریق کے آغاز اور انجام پر اس انداز ہوتا ہے اسلامی تحریک اور اس کی جدوجہد میں بھی یہی بات رہی ہے اس لئے صحابہ اکرام پر کوئی ادنا سا شائعبہ بھی شبہ کا نہیں ہوتا کہ ان کے باطنی ملکات اور زانہ بلکہ حران ترقی بڑھتے بلکہ پھر یہ زوف کے ساتھ کیونکہ یہ ضعیف ایمانی نہیں بلکہ تب ہی زوف تھا ایک دقیق اشکال بدر کے قیدیوں کو متعلق صحابہ نے جو رائے دی تھی اس کے متعلق اشکال یہ ہے کہ آیا کسی نس کے ہوتے ہو انہوں نے یہ قیاس کیا تھا یا نس موجود نہیں تھی تب قیاس کرنے کی ضرورت پیش آئی غاز ان دون صورتوں میں شبہ ہوتا ہے پہلے صورت میں تو اشکال یہ ہے کہ نس موجود ہوتے ہوئے صحابہ کا قیاس کرنے ہی غلط ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت کیوں فرمائی دوسری صورت میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ نس نہ ہونے کی صورت میں قیاس کرنا صحیح ہوا پھر اعتاب کیوں ہوا خاص کا جبکہ پہلے بھئی کذری بھی اختیار دے دیا گیا پھر یہ اعتاب صرف صحابہ پر کیوں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے میں برابر کے شریک تھے اشکال کا حل جواب یہ ہے کہ یہاں دوسری صورت یعنی کوئی نس موجود نہیں تھی اس لئے قیاس کیا گیا تھا لیکن پھر اعتاب کیوں جائے ہوں کہ اس رائے میں ایک دنیاوی مسجد یعنی مالی نفعہ کا کیوں لحاظ رکھا گیا جبکہ اس کی برائی تم لوگوں کو پہلے سے معلوم تھی جس کی طرف توریدون آرازت دنیا میں شارع کیا گیا صحابہ اکرام کی اجتہادی غلطی مگر صحابہ کی نظر دنیاوی مفاد کے ساتھ اس کے دینی پیلو پر بھی تھی یعنی ان کے راہ راستانے پر امیر اس لئے انہوں نے اس رائے کو درجیہ دی یہ سمجھے کہ جس کام میں صرف دنیاوی مفاد کا پیلو ہوا اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن جس بات میں دین دنیا دونوں کے فائدوں ہیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے حالانکہ اگر ذرا قابل کرتے تو قابل کرتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھائی ہو برائی کا مجموعہ اچھا نہیں ہوا کرتا بلکہ نتیجہ برائی کے تابعہ انہوں نے کہا جیسے مجموعہ کو برائی کہا جائے گا اس غور و تعمل نہ کرنے پر اتحاب دوں باقی وہی میں ایک اچھا سیغہ بولا گیا ایسا سیغہ جس کی اختیار سمجھ میں آتا ہے لیکن اختیار دینا مقصود نہیں دلکہ ازمائش و امتحان مقصود ہے چنانچہ اختیار کا تعاول دو مباہ چیزوں سے ہوا کرتا ہے لیکن ایک مباہ اور ایک غیر مباہ میں اختیار نہیں ہوا کرتا ہے بس یہاں بھی کہہ دیوں گا قتل تو مباہ تھا لیکن اسے محافظہ لے کر رہا کر دینا ہے ایک طرح کے دنیاوی لالچ ہونے اور ستر صحابہ کو بھی ان چڑھا دینے پر امات کی کی وجہ ظاہر ایک غیر مباہ کا آ جائے گا غرص کے اس طرح مباہ اور غیر مباہ کے مجموع میں گلچہ سورہ تنسیغہ اختیار کرا لیکن فی الحقیقت ایک طرح سے ناپسندیدہ جانے پر مطلعہ غرقم کو ازمائش میں ڈالنا تھا اس لئے اتاب ہوا کہ تم نے اتامل سے کیوں نہیں کام لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتاب کیوں محفوظ رہے اتاب سے کیوں محفوظ رہے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس جس کو صحابہ کے شیعہ نشان نہیں سمجھا گیا یعنی مالی نفع ہو چونکہ صحابہ کے حق میں تو اپنی ذات کیلئے ہونے کیوں جیسے ناپسندیدہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ پہلو ناپسندہ نہیں رہا کیونکہ آپ تو دوسروں کو مالی فائدہ پچھانے کے لئے اس مشروع کو قبول کر رہے تھے یہ بری نہیں بلکہ چھی ہے اس لئے آپ اتاب سے بچ گئے البتہ آپ کا یہ فرمانا کہ ازاب الہی سے کوئی نبجتا ہی نہیں صحابہ یہ مطلب نہیں کہ میں خود بھی نبجتا باقی آپ کرونا یا جلال الہی کی عبت کی وجہ سے ہوگا یہ اپنے صحابہ کے خیال سے کہ ان کو ازاب الہی سے نقصان پہنچتا ہے بارہن اس تقریر سے سب کسی کا عشقالہ صاف ہو گئی اجتہار میں خطا ہونے پر ایک صواب ایک کہہ رہا صواب ملتا ہے درستگی پر دورہ صواب ملتا ہے ایک عدد صواب ملتا ہے اس اجتہار میں اگرچہ فروعی عظم کی رائے کا درست ہونا معلوم ہوا جو ان کی عظمت میں چار چاند لگا دیتے ہیں ایسے کتنے موقع پر ان کا جوہر ایک عمال کھلا ہے تا ہم دوسروں کی خطا اجتہار برو پر اجتہار صواب کا وعد آئے نہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پرغمبر سے اگر اجتہاری غلطی ہو جائے وہ اس پر برقرار نہیں رکھا جاتا بلکہ فوراً متنبع کر دیا جاتے ہیں ہنفیہ کے نزدیک جنگی قیدیوں کو مفتی اتوان لے کر رہا کرنا دونوں طرح نہ جائے دیں بلکہ ان کو یا قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے اور دوسرے عمال کرزیق سورہ محمد کی آیت صحیح حکم بھی یہ منسوخ نہیں بس لئے ان کے نزدیک امام وقت اختیار ہے دونوں آیتوں کی روشنی میں خود ان کو مفتیع کر دے یا معافضہ لے لے یا غلام بنا لے یا زمیر آیام داخل کر دے یا قتل کر دے لطائف آیات آیت لو انفقتہ سے معلوم ہو کچھ چیز سیفت کا دل میں آیت مکان لے نبیین سے معلوم ہوتا ہے مشایخ معصوم سے بدرچہ اولہ خطاہ اتحادی ممکن ہے آیت لو انفقتہ سے معلوم ہوتا ہے خطاہ اتحادی جس پر ایک طرف عجر و سواب کو آتا ہے جب اس پر آتاب ہوگا تو اس سے مقولہ کی تحید نکلائی حسنات الابرار صحیحات من قربین لیکن کی اچھائیں ہیں مقربین کی برائیوں کے براغوریں صدق اللہ العظیم عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خود مختارے کی شعبوں میں بہتری کے لئے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکافٹوں کو دور کرنے کے لئے ایفیتہ ماسترز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلبہ کو بالکل مفت فرام کی جارہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں حسینی ویدیو ریکارڈنگز تک رسائی حاصل کرنے کا تالیس پچانوے اکتالیس آٹھ سو ارتیس اعوذ باللہم السفق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں کچھ بلائی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا یعنی جو کچھ فدیہ لیا ہے اس کو دنیا میں تمہارے لئے کئی گناہ بڑھا دے گا اور اخری سواب اللہ کا عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے اگر اللہ نے چاہا یعنی قیدیوں نے کہ تمہیں دغا دیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں بدر سے پہلے کفر کر کے اور اس کی سزا تمہیں ان پر قدرت دے دی گئی بدر میں ان قتل اور قید کرنے کی پاس اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم بھی ایسا ہی کی امید رکھو اللہ خوب جاننے والا ہے بڑی حکمت والا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عجرت کی اللہ کی رہا میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور جن لوگوں کو رہنے کی جگہ دی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی مدد کی یعنی انساہ تو یہ لوگ باہ میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے مدد اور مراز میں اور جو لوگ تو ایمان لائے اور عجرت نہیں کی تو تمہارے لئے ان کی رفاقت میں سے کچھ نہیں جیازہ تمہارے اور ان کے درمیان نہ مراز جاری ہوگی نہ ان کو مالی خدیمت میں حصہ ملے گا جب تک کہ وہ اپنے وطن سے عجرت نہ کریں یہ حکم اس صورت کے آخری حکم کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہاں اگر دین کے بارے میں مدد چاہیں تو بلا شبا تم پر ان کی مدد لازم ہے اللہ یہ کہ کسی ایسی قوم کے مقابلے مدد چاہی جائے جس سے تمہارا اہد و پیمان ہے بس اب تم اس قوم کے برخلاف اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے نہ اہدشک نہیں کر سکتے اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں وہ لوگوں نے قفر کی راہ اختیار کی وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہے مدد اور مراث میں جہازہ تمہارے اور ان کے درمیان مراث جاری نہیں ہو سکتی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تم علم میں فتنہ بیدا ہو جائے گا بڑا فساد پہ لے گا جو ایمان لائے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی تو فیلہ حقیقت یہی مومن ہیں ان کے لئے بخشش ہے حجرت کی روزی ہے اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے اور حجرت کی اگر جہاد کیا تو وہ بھی تمہارے ہی میں شمار ہیں ایک دوسرے کی مراث کے زیادہ اقدار ہیں بنسبت اس ایمان و حجرت کی جیسے یہ مراث پانے کا جس کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں گزر اللہ کی کتاب بلا شبہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں اللہ من جملہ ان کی مراث کی بھی حکمت بھی یہی ہے تحقیق و ترقیب این یوریدو کے جواب کی شرط ہے ان اللہین آمانو اس سے مراد مہاجرین اولین ہیں آل صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے ساتھ مقاخات کر دی تھی جس کی وجہ سے اجنبی ہونے کے باوجود مراث بھی ایک دوسرے کو شریک ہو جاتے تھے لیکن بعد میں آیت اولو الارحام نے اس جزء کو منصوح کر دیا بھی لایا حمزہ کی قررت میں مقصور باقی گورا کے نزدیک مفتوح ہیں اول کے معنی غلبہ اور سنت کے ہیں دوسری صلت میں مددگاری کے معنی ہیں اولا نصیب اللہ علیہ وسلم سے بارد کی ضرورت نہیں کیونکہ جب قتال نہیں کیا تو غنیمت میں شرکت کیسی واللہ دین آمنو وظاہر اس میں تقرار معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بعض نے سمجھا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ پہلی آیت میں ایک دوسرے کی ولایت کو اور مومنین کی تین قسموں کو بیان فرمایا گیا اور یہاں صرف تعریف و بزرگی و خصوصیت بیان کرنی ہے ساتھ ہی مغفرت اور عزت کی روزی جیسے انجام کے خبر دینی ہے مہم بعد مہم صلح اللہ علیہ کے بعد مگر فتح مکہ سے پہلے کیونکہ فتح مکہ کے بعد پھر عجرت کا حکم نہیں رہا تھا فَأُلَائِكَ یعنی اسِ مَلُوهَا کے اول محاجرین افضل تھے بعد کے محاجرین سے فِی کتاب اللہ یعنی اللہ کا حکم اور اس کی طرف سے تقسیم ہے یا قرآن کریم کی آیت آیاتِ مراث مراد ہیں یا لوہِ محفوظ یہ آیتِ انفیہ کی دلیل ہے زبیل ارحام کی مراث کے متعلق لیکن امام شافی اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ فِی کتاب اللہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نساء میں مراث کی بیان کی ہوئی تقسیم ورادر ہوئی ہے کہ اہلِ فرائض کو فرائض دیے جائیں گے باقی مال اثبات کو ملے گا زبیل ارحام کو نہیں ربطِ آیات آیتِ یا ایو النبی حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ کی ادائیگی افیدیہ کے بعد افلاس کی شکایت کے سزرے میں نازل ہوئی پچھلی آیات میں کفار کو قتل کرنے قید کرنے اور سلح کرنے کے بیان تھا اور یہ تینوں باتیں ظاہر ہیں کہ غلبہ ایکی صورت میں ہو سکتی ہیں کفار قتل و قید کرنے کی صورت میں مسلمانوں کا غلبہ کھلا ہوا ہے اسی طرح دشمن صلح بھی جب ہی کرے گا جب دبا ہوا ہوگا غرص کے وہ احکام غلبہ کی صورت کے تھے لیکن دوسری صورت مسلمانوں کے مغلوب ہونے کے جس میں وہ حجرت پر مجبور ہوں گے اس لئے اگری آیات انہ الذین آبنوں میں حجرت کے بعض احکام بیان کیے گا شان نزول عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کا معافضہ فیقس چار سو درہ مقرر فرمایا تھا لیکن حضرت عباس نے عذر کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں آپ نے فرمایا جو تم نے اور تمہاری بی بیوں میں فضل نے روپیہ دفن کر رکھا ہے وہ کہاں ہیں جس کے بارے میں تم گھر والی کو یہ وسیعت کر آئے ہو کہ اگر میں سفر میں کسی مسئیبت کا شکار ہو گیا تو یہ میرے بیٹوں فضل عبداللہ اور کچھ ان کے کام آئے گا حضرت عباس یہ سن کر ایران رہ گئے بول اٹھے خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے تم خدا کے رسول ہو کیونکہ ان مقفی باتوں کی بجوز میرے اور میرے بیویوں میں فضل کے کسی کو خبر نہیں تھی چنانچہ حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ اللہ نے یوتکم خیرم محمہ اخیرم انکم کا وعدہ تو اس طرح پورا فرما دیا کہ اس وقت مجھے بیس اوکیا سونا یعنی تقریباً دو سو روپے دینے پڑے تھے اور اب میرے پاس بیس اوہلاں ہیں سب سے کم درجہ کے غلام سے بیس ازار روپے کی مزاربت کر رکھی ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت عباسآلہ اتنا مال دیا کہ اٹھایا نہیں اٹھا سکا اٹھایا نہیں اٹھا سکا مگر چلا نہیں جا رہا اللہ کے دوسرے بات دے فرلکم کا مجھے انتظار ہے میدے کہ وہ بھی پورا ہو جائے گا تشریف اسلام کا بینظیر بائیچارہ اسلام کی دعوت نے آپس میں محل جول محبود رفت کی جو روپ دیدی اس کا عجیب و غریب منظر تاریخ نے آج تک محفوظ رکھا ہے یہ نو مسلموں کا بائیچارہ مواقعات کے لاتا ہے یعنی اسلامی رشتہ ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بائی ہو جاتا تھا پھر ساری باتوں میں دونوں ایک دوسرے کی شرکیت اور ملکیت کے ویسے ہی اگدار ہو جاتے تھے جیسے حقیقی بائی ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر ایک مر جاتا تو دوسرے اس کا وارث ہو جاتا ہے یہ مواقعات دو مرتبہ ہوئی ایک دفعہ مکہ میں جو صرف مہاجرین کے درمیان ہوئی دوسرے دفعہ مدینہ میں یہ مہاجرین اور انسار کے درمیان ہوئی ایک قول کے مطابق یہ نو اشخاص ہے دوسرے قول کے مطابق سو آدم ہیں مسلمانوں میں اسلامی بائیچارگی کا ایسا ہو جو اللہ پیدا ہو گیا تھا کہ خون کے عزیزوں سے کہیں زیادہ ان کو اپنا سمجھنے لگے تھے حتیٰ کہ اگر ایک مر جاتا تو اس رشتہ پرویا ہوا بائی اس کا وارث سمجھا جاتا تھا انہوں نے اپنے سارے رشتے بلاہ دیتے تھے صرف ایک رشتے کی لگن باقی رہ گئی تھی یعنی سب اللہ کے رسول کے فدائی سب اس کے حسن جہاں آ رہا پر اپنا سب کچھ نسار کر دینے والے مسلمانوں کا غلبہ یقینی ہے آیت کی یریدو سے یہ شبہ نہیں ہونے چاہیے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نظرات کو اپنی ایمان میں شبہ تھا یا خدا کو نعوذ بلہ ان دونوں باتوں کا احتمال معلوم ہوتا ہے جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور شرط اخلاص کی تقید کے لیے اصل زور خیانت کی صورت میں ام کنمن ہو یعنی قابو میں آ جانے پر دینا پڑتا ہے یہ بدلانا ہے کہ ان کی خیانت کی صورت میں تم اپنا غلبہ یقینی سمجھو ہجرت و مراز کے احکام ہجرت کی صورت میں مراز کے احکام کا حاصل ہی ہوگا اگر انسان دو حال سے خالی نہیں مسلمان ہوگا یا کافر کافر کا حکم یہ ہے کہ وہ واپس میں ایک دوسرے کے مراز پانے کے اقدار ہیں البتہ مسلمان ان کا وارث نہیں ہوگا اور نہ وہ مسلمان کے وارث ہوں گے یہ احکامہ بھی باقی البتہ مسلمان دو طرح کہیں ایک فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف اجرت کرنے والے مہاجر دوسرا غیر مہاجر فتح مکہ یہ کہیں اس لئے لگائی کہ اس کے بعد تو سارا عارف دار اسلام بن گیا تھا اس لئے سب جگہ رہنا پر یہ اقصان ہو گیا تھا کسی جگہ کوئی خصوصیت نہیں رہی تھی بارا المہاجرین خواب بلکل اول کیوں یا بعض کیوں میں بائمی تفاظل اور فرق فرق مراتب تو خیر الادہ بات ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے مگر اس بارے میں دونوں برابر تھے کہ مدینہ کے رہنے والے جن انساریوں سے ان کی موقعات ہو گئی تھی ان سے رشتداروں کی دراپس میں ایک دوسرے کے لئے مراز کے احکام جاری ہوتے تھے لیکن فتح مکہ کے بعد یہ حکم منصوب ہو گیا ہے اور غیر مباقہ پہلے یہ حکم تھا کہ اس میں اور اس کے مہاجر رشتدار احکام میں مراز جاری نہیں ہوتے تھے لیکن یہ حکم اب بھی منصوب ہو گئے چنانچہ مسلمانوں میں اب مختلف ہونے گندار مختلف ہونے کی وجہ سے مراز نہیں روکی جائے گی بلکہ جاری رہ گی البتہ کفار میں دار مختلف ہونے کی صورت میں بائمی مراز جاری نہیں ہوگی دار کا مطلب یہاں پہ گھر ہوگا یا دار کا مطلب یہاں پہ علاقہ شہر مگر غیر معاجرین کو مراز سے محروض رکھنے کے باوجود اتنا حق ضرور دے دیا گیا تھا کہ وہ کفار کے مقابلے میں کسی مجھ بھی جانت متعلق محاجرین سے امداد مانگے تو اس کی امداد واجب ہاں اگر ایسے کفار کے مقابلے محاجرین سے امداد طلب کر رہا ہو کہ خود محاجرین کا پہلے سے کفار کے ساتھ عید و بیمان ہو چکا ہو تو جب تک یہ عید باقی رہے گا مسلمان محاجر دوسرے غیر محاجر مسلمان کے امداد نہیں دے سکے گا البت اگر محاجر مسلمان کافر سے کی ہوئے عید کو بقاعدہ توڑے تو پہ غیر محاجر مسلمان کی مدد کرنا جائز ہوگا یہ دوسری بات ہے کہ ایسے وقت میں خود کو عید توڑنا جائز ہوگا یا نجائز اس کی تفصیل فقہ و تفصیل کی بڑی کتابیں ملیں گے محاجرین و انسان کے درمیان جو مجاز کا سلسلہ تھا آخری آیت میں گوھر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مورس کی طرح دوسرے محاجر یا ناصری رشتدار کے موجود نہ ہونے کی اشارت ہوگی ورنہ اللہ الرحام کی روح سے رشتداروں ختم ہوتا ہوگئے اگرچہ بعد کے محاجرین کے ساتھ خاص نہیں تھا لیکن محاجرین اولین میں یہ شرط زیادہ پائی جاتی ہوگی بعد میں جب لوگ بقصر مسلمان انہوں لگے اور عجرت پر عام ہوگی تو اکثر رشتدار یقجہ ہوگئے سورہ احزاب کی آیت ان نبی اولا بالمومنین الہ آخری سے منصور ہوگیا اب مسلمان رشتدار خواہ دار الحرب میں ہو یا دار اسلام میں بار سورت موارس ہوگا بعض بیانات سہل اور آسان ہوتے ہیں لطائف آیات آیت ایعلا من اللہ سے معلوم ہوگی اطاعت و فرمبرداری کے بعد دولت دنیا اور آخرت کی برکات نصیب ہوتی ہیں خواہ و مالی ہوں یا مادی یا بات نہیں صدق اللہ العظیم سورہ انفعال ختم نہیں